آپ سب پر سلامتی ہوں میں یاسر رشیدوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وی لاغ میں بہت سی خبریں ہوں گی لیکن سب سے پہلے جو اہم خبر ہے وزیراعلا پنجاب جو ہیں ان کے بھائی سابق وزیراعظم یعنواز شریف صاحب ان کے سابزادے موجودہ وزیراعظم ان کے بھتیجے ان کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ، الازیزیا اور فلیکشپ تینوں ریفرنسز سے بری کر دیا ہے یہ آج کی بڑی خبر ہے بری ہوتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ بری ہوتے ہیں کیسز سے بہت سارے لوگوں کو تحفظات بھی ہوتے ہیں دور بھی کر دیا جاتے ہیں پروسیکیوشن کے نظام کے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں بریت کے پروانے تو بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں لیکن ہمارے مملکت خدادہ پاکستان کے اندر بریت کے پروانے صرف انہیں ملتے ہیں جو برسار اقتدار ہوں جو اپوزیشن میں ہوں انہیں بریت کے پروانے نہیں ملتے بہت کم ملا کرتے ہیں اور پھر ہماری جنتہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بس تھوڑا سا مشکل دور ہے تھوڑا سا مشکل وقت ہے اس مشکل وقت سے ہمیں نکلنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کی صرف چھوٹی سی قربانی چاہیے ہاں آپ مریں گے نہیں آپ تھوڑا سا بھوکے رہیں گے آپ کو تھوڑا بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہماری جائدادوں کو چھوڑیے اپنی جو کمائی ہے اس میں سے تھوڑا حصہ حکومت وقت کو بڑھائیے ہم تو تمام ٹیکسز دیتے ہیں تو کیا ہمیں ضرورت ہے آئی ایم ایف کے کرسے کی ہم اشیاء خورنوش کی خریداری میں بھی ٹیکس دیتے ہیں اپنی انکم کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں ہم وہ طبقہ ہے جو ٹیکس سے پیسا ہوا طبقہ ہے لیکن ساری چیزوں کا ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی آئی ایم ایف سے ہمیں کیا ضرورت کہ ہمیں چیزیں فرام کی جائیں یا ہمیں پیسہ فرام کیا جائیں آئی ایم ایف کی جو ضرورت ہے وہ حکمرانوں کو پڑھتی ہے کہ حکمران اپنا جو نظام ہے اسے چلا سکے اپنی شاخرچیوں کو پورا کر سکے یعنی ایک طرف آپ ایک لاکھ ستر ہزار کی تنخواہ لینے سے آری ہو جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے تو مشکل وقت سے ہمیں نکلنا ہے تو دوسری طرف آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو جو گاڑی ملی ہوئی ہے آپ کے دیگر پکس کے اندر آپ کو جو فضائی سفر ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو جو رینٹ کے لیے الاؤنس ملے گا اور آپ کو پیٹرل کی مد میں جو پیسے ملیں گے وہ پکس اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرے گا ہاں تذکرہ یہ کرے گا کہ ہم تنخواہ لینے سے انکار کرتے ہیں تو ہم سے کتنا عرصہ لیا جاتا رہے گا یہ جو ہمیں کہا جاتے ہیں نا کہ تھوڑا زارسہ اور بہت زیادہ نہیں تھوڑی سی ہمیں برداشت پیدا کرنی پڑے گی تو اس کے لیے شترنج کے کھیل کو سمجھنا پڑے گا کہ شترنج کا کھیل کیا ہے اور اس کھیل کے اندر یہ ہمیں کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے شترنج کے کھیل کے نام کے اوپر سیزر نے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا اس کے بہت سے مختلف نام ہے کچھ لوگ اسے سیزا کہتے ہیں کچھ سیزر کہتے ہیں کچھ چائنا کا کوئی شخص کا نام لیتے ہیں لیکن ہم سیزر صحیح اگر مشابہت رکھیں تو سیزر شترنج کا کھیل جب اس نے ایجاد کیا تو اس کو لے کے بادشاہ کی خدمت پہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے دیکھ کے کہا مانگو کیا مانگتے ہو اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور عرض کیا کہ حضور چاول کے چند دانے بادشاہ نے کہا کہ کیا مطلب سیزر بولا آپ شترنج کے چونسٹھ خانے جو ہیں وہ چاولوں سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولا کیا ہے سیزر بولا پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے جیسے ہمیں ابتدائی طور پر کہا جاتا تھا بس تھوڑا سا اسی طریقے سے سیزر یہ کہتا ہے کہ دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے کے مقابلے میں دو گنے چاول یعنی چاول کے دو دانے رکھتے ہیں تیسرے دن تیسرے خانے میں تیسرے خانے کے مقابلے میں ڈبل یعنی چار دانے رکھتے ہیں اور اسی طرح چاولوں کی تعداد کو ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ خانے پورے ہو جائیں بادشاہ نے اہمکانہ مطالبے پر کہکہ لگایا اور یہ شرط قبول کر لیے ہم بھی جیسے کہتے ہیں تین روپے فی یونٹ بجلی کی کیمر بڑھا دی ہے تو اس سے اربوں روپے کی کمائی ہو جائیں تو ہم بہتر ہو جائیں ہم کہتے ہیں چلو یار تین روپے کیا ہے ہم ہی بھر لیتے ہیں نا چار ہمیں ہم ہی بھرنا پڑتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا آج ساڑھے تین ہزار سال گزرنے کے بعد بھی شترنج کے چونسٹھ خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں ہے مادشاہ نے پہلے دن شترنج کے پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا اسے اٹھا کے سیزر کو دے دیا دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے دو دانے رکھیں تیسے دن تیسے خانے میں چاولوں کی تداد چار ہو گئی چوتھے روز آٹھ ہو گئی پانچوے دن سولہ ہو گئی چھتے دن بتے ساتوے دن چونسٹھ آٹھوے دن یعنی شترنج کی پہلی رو کے آخرے خانے میں ایک سو اٹھاس ہی چاول ہوئے تھے نو دن بعد ان کی تعداد دوسرے چھپن ہوئی دوسرے دن پانچو بارہ گیاروے دن ایک ہزار چوبیس باروے دن آٹھ ہزار ایک سو بیس تیرہ دن ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی جب دن بڑھنے ہیں تو تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے سولوے دن جب بات پہنچی ہے نا تو باتیس ہزار سات سو اٹھ سو چاول کے دانے وہاں پہ رکھنے پڑے ہیں تو دو کتارے مکمل ہوئے بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا کہ مشکل میں فس چکا جیسے ہمیں کچھ کچھ ہر سے بعد اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہم مشکل میں فس چکے ہیں دو دہائیاں گزر گئی ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے بادشاہ نے اپنے سارے مشہیر جو ہیں وزیر جو ہیں وہ بیٹھ کے چاول گنے پہ لگایا ہوئے تھے شترنج کی تیسری گتار کے آخری خانے تک پہنچ کے چاولوں کی تعداد اسی لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور بادشاہ کو چاولوں کو گننے میدان تک لانے چاول اٹھانے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑی ہوئی تھی جب شترنج کی پانچ بھی رو یعنی تین تیسوا خانہ شروع ہوا نا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے بادشاہ حیران رہ گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان بلوائے ان سے پوچھا کہ شترنج کے چونسٹ خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اس کے لیے کتنے دن چاہیں بادشاہ کے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بل گیٹس نے لگایا بل گیٹس کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ انیس زیرو لگائیں تو شترنج کے چونسٹ خانوں میں اتنے چاول آئیں گے بل گیٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں ایک ارب چاول کے دانیں بھریں تو ہمیں شترنج کے چونسٹ خانے پورے کرنے کے لیے اٹھارہ ارب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے شترنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ ارب سال چاہیے آپ اس مسئلے یا چاول کے دانوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک چاول کا وزن عام طور پر صفر اشاریہ صفر دونوں گرام ہوتا ہے تو چونسٹ خانوں میں چاول پورے کرنے کے لیے آپ کو انتیس کھرب ٹن چاول چاہیے کہ کتنے چاول ہیں آپ اس کا اندازہ ملک سے لگا لیں اپنے ہی ملک سے کہ دوہزار تئیس میں جو ملک کے اندر پیداوار ہے وہ بہت کم ہے تو پوری دنیا کی اگر پیداوار چاول کی لگائیں تو وہ ایک آون اشاریہ تین پانچ کروڑ ٹن بنتی ہے کہاں انتیس کھرب اور کہاں صرف اکاون کروڑ ٹن انتیس کھرب ٹن کتنے چاول ہیں اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر تین میٹر موٹھی چاول کی تیہ بچھا دی جا تین میٹر یعنی تین میٹر تک آپ نے تیہ بچھائی ہوئی تو پھر بھی یہ چاول نہیں بنائیں یہ کیلکولیشن آپ بھی کریں اور یہی کیلکولیشن جو ہے یہی جو حساب کتاب ہے یہ ہم سے لیا جاتا ہے ہمیں ہر پانچ سال بعد ہر تین سال بعد یہی بتایا جاتا ہے تھوڑا سا مشکل وقت ہے یہ نکال لو آگے زندگی سبر جائے گی جس طرح کہا جاتا تھا میٹر کر لو آگے بہت آسانی ہے اسی طریقے سے یہ مشکل وقت گزارتے گزارتے نہ انہوں نے یہ شترنج کا کھیل یہ ہم سے کلوایا جب بادشاہ کو اتنا وقت لگا تینتیسوے خانے تک پہنچنے پہ تو اگلے خانوں تک پہنچنے کے لیے جب اس نے دیکھا تو پورے ملک میں چاول ختم ہوئے تھے بادشاہ پریشان ہوا اور اس نے اس کے موجد کو مارنے کا پروانہ جاری کر دیا اور اس کا سر اتار دیا گیا اسے مشکل ترین کھیل سمجھا جاتا ہے دنیا کا دیکھنے میں ایک چھوٹی سی چیس اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ کو لگے کیا کھیل ہے اس کو آگے کرنا ہے اس کو پیچھے کرنا ہے اسی طریقے سے ہمیں آگے پیچھے کر دیا گیا ہمارے ہاتھوں سے کیا کچھ نہیں چھین آ گیا اب اس زمن کے اندر جب ہم سبھی شترنج کے مہرے ہیں اور کوئی ہمیں آگے پیچھے کرتا رہتا ہے کوئی ادھر ادھر کرتا رہتا ہے کوئی ہمیں مارتا ہے کوئی ہمیں عبور کرتا ہے کسی نے ہمیں پیادہ بنا رکھا ہے تو کون کس کی رانی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے تو اسی زمن کے اندر بہت سارے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور حوصلے طوانہ کیسے رکھے جاتے ہیں کہ جیل سے کوئی پیغام دیتا ہے کہ بتا دینا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے مسلحت اور منطق کے تحت پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر خاموشی اختیار کر رکھی ہے یا جنہیں مسند اقتدار پر بیٹھایا اور جن کے مسند اقتدار پر بیٹھنے پر میری منشاہ اور لوگوں کی رائے شامل تھی اگر وہی مفاہمت کی پالیسی پر چلیں گے تو انہیں یہ بتا دینا کہ آپ کا جو کپتان ہے وہ آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے ہمت نہیں آروں گا جب تک عوام ہمت نہیں ہارتے میں عوام کی ترجمانی کرنے بیٹھا ہوں یہ موقف اپنایا گیا ہے دوسری طرف ایک ملک کے معروف کاروباری شخصیت ہیں وفاقی وزیر بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے اب آزاد حیثیت سے سینکرشپ کے لیے میدان میں ہیں اور ان کی تجویز گنندہ اور تعاید گنندہ جو ہے وہ ایم کیم پاکستان ہے تو وہ باتیں اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے جا کے کوئی خفیہ ملاقات کر رکھی ہے اور اسی خفیہ ملاقات کے تناظر میں انہیں پورے ملک کی اس وقت سیاسی بسات اور کسی کی اگلی چالوں کا بھرپور اندازہ ہو چکا ہے یہ ملاقاتیں نہیں ہیں کوئی ملاقات نہیں ہیں ملاقات کی کوشش ضرور کی گئی ہے ایک میڈی آکر کے طور پہ منانے کے طور پہ کوئی راستہ نکالنے کے طور پہ لیکن آگے سے انکار ہی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو دوسری طرف آئی ایم ایف کی طرف سے جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں ان ڈیمانڈز میں اس ڈیمانڈ کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے جہاں پہ معاشی طور پہ اصلاحات بہت سے ڈپارٹمنٹز نے لے کے آنی ہے تو اس زمن کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کرپشن کی اوپر قابو پائیں گے اداروں کے اندر اصلاحات لے کے آئیں گے لیکن سب سے پہلی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ان کی سفارش بھی ہے وہ ڈیمانڈ بھی ہے وہی مین نکتہ بھی ہے کہ ملک کے اندر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں مل بیٹھ کے مشاورت کر لیں ایک سیاسی استحکام لے آئیں اور وہ سیاسی استحکام کس طریقے سے آئے گا جس طریقے سے مشاہد حسین سید سینٹ کے اندر کھڑے ہوکے انہوں نے اپنے آخری خطابات کے اندر بات کی تھی جس طریقے سے جعوید عباسی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے مختلف اور رہنما بھی بات کرتے ہیں شاہد خاکان عباسی بھی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور سنی تحاد کو تو چھوڑیے یہ صرف ان لوگوں کی بات ہے جو لوگ ان جماعتوں سے تعلق نہیں رکھتے اور حکمران جماعتوں سے جن کا تعلق رہا ہے یا جو ابھی بھی حکمران جماعت سے ہیں جن کے تناظر کے اندر جس طریقے سے ابھی رانہ سناؤلہ صاحب بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ اپوزیشن سے بات ہونی چاہیے اب اس زمن کے اندر کچھ زمانتیں تو ہو رہی ہیں ایک سو پچیس زمانتیں پسلے دنوں میں ہوئیں ابھی اور بھی زمانتوں کے لیے امکانات روشن ہیں تو زمانتوں کی لائنس لگتی دکھائی دے رہی ہیں لیکن ان زمانتوں کا کولی طور پر اثر کیا پڑے گا کہ جب آپ نے محول اس طریقے سے نہیں بنایا کہ کسی کے لیے حوصلہ افضاء ہو تو اس حوصلہ افضاء محول بنانے کے لیے شترنج کے کھیل سے باہر نکلنا پڑے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکل